بات کریں گے افسوسناک حادثے کے حوالے سے ٹوین حادثے کے تیز گھنٹے بعد اپ ٹریک کو بحال کر دیا گیا اپ ٹریک سے پہلے ٹوین بہاودین زکریہ ایکسپریس ڈھہر کی سے روانہ ہو گئی ہے ڈاؤن ٹریک پر کام جاری ہے اس حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں اپنے نمائندے آمیر چننا سے لیں گے آمیر بتائے گا مزید کیا ڈیٹیلز ہیں سوالے سے اب تک کیا مزید اپ ڈیٹس سامنے آ رہی ہیں جی بالکل تیز گھنٹے اس واقعے کو گزر چکے تھے تیز گھنٹے گزرنے کے بعد آج اپ ٹریک بحال کر دیا گیا ہے اور گھوٹکی میں چوبیس گھنٹوں سے کھڑی بہاودین زکریہ ایکسپریس کو جو اس ڈہر کی کی اس متاثرہ ٹریک کی سے آہستہ سپیٹ کے ساتھ گزارا گیا ہے جس کے بعد افیشلی طور پہ ریلوے حکام کی جانب سے اس ٹریک کو بحال کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اس وقت جو ٹریک ہے ڈاؤن ٹریک ہے اس کی بحالی کے لیے بھی کام جاری ہے جبکہ ریلوے حکام ریلوے چیئرمن جہاں پر موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ آنے والے دو گھنٹوں کے دوران ٹریک کو بھی بحال کر دیا جائے گا آپ کو یہ بتائیں کہ تیز گھنٹے پہلے جو ہے گزشتہ روز ڈہر کی اور رہتی کے مقام پر دو مسافر ٹرینوں کے اتصادوں میں ساٹھ سے زائد افراد جو اس میں ہلاک ہوئے تھے جبکہ ستر سے زائد افراد اس میں زخمی ہوئے تھے یہ افسوسناک واقعہ کل پہ شاہیا تھا جس کے بعد دونوں اطراف کے جو ٹریک سے وہ مکمل طور پر موتل تھے تیز گھنٹے گزرنے کے بعد اس ٹریک کو بحال کیا گیا ہے جبکہ جو ڈاؤن کا ٹریک ہے اس کو بحال کرنے کے لیے ابھی آپریشن جاری ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان ٹریک کی ٹریفک موتلی کی باعث ہے جو بھی ٹرین سے وہ مختلف جو اسٹیشنوں گھوٹ کی میرپور ماتھے لو پنوہ کلز چیک ہے اب ٹریک سے پہلی ٹرین بھاؤدین زخریہ ایکسپریس ڈہر کی سہروانہ ہو گئی ہے ڈاؤن ٹریک پر کام ابھی جاری ہے سوالے سے میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آمیر جنہ آپ کا بہت شکریہ ڈاؤن!